اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من دللی یقری اللہ قرضاً خسنا ویضاعفه لہو اضعافاً کثیرا واللہ یقبید ویبسک ویلیہ ترجعون کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالی کو قرض دے اچھے طور پر قرض دینا پھر اللہ تعالی اس کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے اور اللہ کمی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں اور تم اسی کے طرف لوٹائے جاؤں گے سورہ بقرہ کی دو سو پیٹالیس نمبر آیت کریمہ آکھ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ تعالی نے انسانوں کو ایک عجیب و غریب انداز میں سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ کون اللہ کو قرض دے گا سوالیہ انداز میں اللہ پوچھ رہے ہیں حالانکہ ساری کائنات آسمان زمین سب اللہ کی ملک ہے سب اللہ کی عطا کیوی چیز ہے ہمارے پر جو کچھ ہے ہماری ذاتی چیز نہیں بلکہ صرف اللہ کی عطا ہے پھر بھی اللہ کیا پوچھ رہے ہیں کون ہے جو مجھ کو قرض حسنا دے یعنی بہترین قرض ہے قرض کا مطلب کیا ہے غریبوں کی یچیموں کی بیواہوں کی محتاجوں کی مجبوروں کی مدد کرنا اور نیک کام کرنا تو اللہ تعالیہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کون آدمی ہے جو مجھ کو قرض دے قرض میں کیا ہوتا ہے ایک آدمی کسی کو قرض دیتا ہے وہ قرض لوٹا کر کے دیتا ہے کسی طریقے سے اللہ تعالیہ پوچھ رہے ہیں کون قرض دے یعنی جس طریقے سے قرضے کا لوٹانا ضروری سمجھا جاتا ہے کسی طریقے سے اللہ تعالیہ بھی وہ قرض لوٹا کر کے دیں گے اور کئی بناس زیادہ لوٹا کر کے دیں گے چنانچہ حضیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی ایک خجور کے برابر کوئی صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے احسان جتنانے کے لیے بعض لوگوں کے عادت ہوتی نا کچھ کرتے صدقہ خیرات احسان جتاتے بار بار اس کو بولتے اتنی بار بولتے اتنی بار بولتے اور بول کر کے اپنی نیچوں کو تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی خجور کے برابر صدقہ کرتا اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالی اس کو داہنے ہاتھ میں لیتے اور اس کی پروریش کرتے اس کی پروریش جیسا ایسا ایسی پروریش جیسا کہ کوئی آدمی بچھرے کی پروریش کرتا ہے اسی طریقے اللہ تعالی داہنے ہاتھ اللہ کا کہتے ہیں اللہ کو معلوم اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے علماء منع کرتے بس اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اس کی شان کے مطابق ہے ہاتھ بھی اس کی شان کے مطابق پہر بھی اس کی شان کے مطابق سب کچھ اللہ کی چیز ہے لیکن اس کی شان کے مطابق اللہ اس کی پروریش کرتے اتنی پروریش کرتے اس کو اتنا بلاتے اتنا بلاتے کہ احد پہار سے بھی بلا وہ ہو جاتا وہ نیک کام حالانا یہ خجور کی کتنی مقدار ہے چھوٹی مقدار لیکن اللہ تعالی اس کی پروریش کرتے اس کو اتنا بلا دیتے اتنا بڑا دیتے کہ وہ حد پہاڑ سے بھی اس کو زیادہ بڑا کر دیتے قیامت سے بھی اس کا بدلہ بلے گا اور اللہ تعالیٰ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائیں گے مختصر حضید میان کرتا ہے انبی حضید ہے ایک آدمی کو بلائیں گے اور بلا کر کے کہیں گے اے میرے بندے میں دنیا کے اندر بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھانا کیوں نہیں کھرایا تو بندہ حضید کرے گا یا اللہ تو تو کھانے سے پینے سے تو تو بے نیاز اور ہم تجھ کو کیسا کھانا کھلاتے تھے تو اللہ فرمائیں گے کہ تیرے پڑوس میں تیرے بازو میں پناہ بندہ بھی بھوکا تھا تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو تو محمد کو پاتا اسی طریقے میں پیاسا تھا اسی طریقے میں ننگا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک سوال کی جواب میں بندہ کہے گا یا اللہ تو بھوکا کیسا رہ سکتا تو پیاسا کیسا رہ سکتا تو ننگا کیسا رہ سکتا تو تو ساری چیزوں کے بے نیاز ہے تو تو ساری چیزوں کے خانک اور مالک ہے تو کیسا بھوکا کیسا رہ سکتا تو وہ بندہ کہے گا اللہ فرمائیں گے کہ اگر تم اس کو پانی پیلاتا اگر تم اس کو کپڑے پاناتا اگر تم اس کو کھانا چھلاتا تو اس کا بدلہ آج میں تجھ کو یہاں دیتا اس کا مذہب ہے میں آج یہاں تجھ کو دیتا اور زیادہ مقدار میں دیتا دنیا کے اندر اگر تم نے ایسا کیا ہوتا اس سے زیادہ لاکھوں کروڑوں کی بھی اقدار میں بڑھا کر کے میں تجھ کو دیتا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسی مدویس لگی ہوئی تھی ایک شیطان انسان کی شکل میں آیا اس کے سر پر کلے دار چوپی تھی جس کے اندر مختلف قسم کے رن بیرنگ کی شکلیں تھی تو آ کر ان کے بیٹھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے عجیب و غریب انداز میں آیا اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تُو شیطان ہے انسانوں پر تُو کیسا غانب ہوتا انسانوں کو تُو کیسا بھاکاتا ہے تو شیطان نے کہا انسان کو میں کس طرح بھاکاتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بڑا سمجھتا ہے اور گناہوں کو ہیس سمجھتا ہے اپنی ذات کو بہتر سمجھتا اپنے برے کام کو بھی بہتر برا نہیں سمجھتا اور اپنی ذات کو بہتر سمجھ کر کے وہ جب سمجھنے لگتا میں اس کو بہکانے کی کوشی کرتا ہوں تو شیطان کہنے لگا آخر میں کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو تین چیزوں کی نصیت کرتا ہوں کبھی کبھی شیطان بھی صد بولتا لیکن اس کے اندر بھی مکر ہوتا فریب ہوتا شیطان کا صد بھی خلوص کا نہیں ہوتا شیطان بھی کبھی کبھی صد بولتا تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو تین چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں تین چیزوں سے آپ خبردار رہنا اور تین اوقات میں میرا کوئی چیرہ چپیتا نہیں رہتا میں خود وہاں رہتا ہوں شیطان کا سردار کہہ رہا تین موقعوں پر میں خود وہاں رہتا ہوں میں خود اس کو باقاتا ہوں میرا کوئی شاگر اور میرا کوئی چیرہ چپیتا نہیں رہتا چاہے وہ ایک کو یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی تنہائی اختیار مت کرنا کبھی بھی عورت کے ساتھ تنہائی تخلیہ میں موقعات بس کرنا چنانچہ شیطان کا مقولہ ہے کہ اگر حسن بسنی رحمت اللہ رہے جیسا آدمی بزرگ آدمی اور رابعہ بسریہ جیسی نیک اور پارسہ عورت یہ دونوں بھی اگر تخلیہ میں تنہائی میں مل جائیں اس کو بھی میں باقات دوں گا اور اس کو بھی میں برائی پر آمادہ کر دوں گا شیطان کی چانہیں اتنی رہتی ہے عورت کے ساتھ تنہائی میں اگر کوئی ملتا ہے شیطان کیا کرنا میں خود وہاں رہتا ہوں اور اس کو باقاتا باقاتا رہتا باقاتا رہتا یہاں تک کہ برائی کے اندر وہ دونوں مبترہ ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا موقع جب تم کسی سے وعدہ کرنا تو اس کو تم فوراں پورا کرنا کیوں کہ اگر تم نے وعدہ کیا اور اس کو پورا کرنا کہ تم نے کوشش نہیں کی فوری طور پر میں اس کو وسوسیں دلاتا رہتا ہوں اس کو خیارات دلا کر کے اس کو بدعہدی اور وعدہ خلافی کرنے پر مجبور کر دیتا ہوں اور تیسرا موقع چاہ جب تم نیک کام کے لیے کوئی چیز نکارا کرو سرکہ خیارات کے لیے کوئی چیز نکارا کرو اس کو فوراں داری کر دیا کرو اس کو فوراً ریلیٹ کر دیا کرو یہ نہیں شام کو دوں گا کل دوں گا پرسو دوں گا اور اسی طریقے سے کالتے راگر رہے تو وہ شیطان وسوسے ڈال ڈال کر کے اس کو پھر بندر وہ کر دیتا روک دیتا آپ تجربہ کر کے دیکھئے ججبہ آیا خیال آیا کر یہ نیت کام کرنا چاہیے فڑاں کی مزد کرنی چاہیے فوراً جب میں پیشہ اس کو دے دینا چاہیے اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا اور اس کو جو ہے وسوسے ڈال کر کے ارے تمہاری اتنی ضروریات ہے تمہاری بیوی بچوں کا مسئلہ ہے تمہاری بچی کے ڈیلیوری کا مسئلہ ہے اور یہ تمہارا تقادہ ہے یہ تمہاری ضرورت ہے تو اس طریقے شیطان بھاکا بھاکا کر کے وسوسے ڈال کر کے اس کو روک دیتا ہے خیرات کرنے سے یہ آیتِ قریمہ جب نازل ہوئی تو اس آیتِ قریمہ کے نازل ہونے کے محید جی نے عربی رحمت اللہ رہی کہتے کہ اس آیتِ قریمہ دو سن کر کے تین فرقے ہو گئے اس آیتِ قریمہ کے بارے میں جب یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی تو تین فرقے ہو گئے ایک وہ فرقہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نوز باللہ فقیر ہو گئے یعنی غریب ہو گئے اور ہم غریب ہو گئے ماندار ہو گئے اور یہ خبیص طریق قوم کیا ہے یہودیوں کی قوم تھی جنہوں نے کہا تھا ارے اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا کیا اللہ غریب ہیں کیا تو پھر اللہ غریب ہے تو ہم اس سے زیادہ ماندار ہیں قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا لَقَسَمْيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنَ اَغْنِيَا کہ اللہ تو نوز باللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غریب ہیں دوسرا طبقہ دوسرا فرقہ وہ ہے جو اپنی عادتِ قدیمہ پر برقرار رہا دوسرا فرقہ اپنی عادتِ قدیمہ پر چاہ رہا قرآنی رویشور برقرار رہا یعنی بخیر تھا بخیری رہا